مجھے یاد ہے وہ ایک ہزار نو سو اسی کی دھائی کا آخر تھا۔ کراچی میں شدید ہنگامیں چل رہے تھے اور کراچی والوں کا زیادہ وقت کرفیو کی نظر ہو جایا کرتا تھا۔ ایسے میں محلے کی ایک نوامر لڑکی کی شادی کا غوغہ مچ گیا۔ شادی کا فوری طور پر ہونا اس لیے ضروری قرار پایا کہ لڑکا اپنے والدین کے ساتھ امریکہ سے آیا ہوا تھا اور اسے فوری فوری جانا تھا۔ لڑکے اور لڑکی کے والدین کی خواہش تھی کہ نکا لڑکے کے امریکہ جانے سے پہلے ہو جائے تاکہ وہ واپس جا کر لڑکی کے سفری کا ذات تیار کروا سکے۔ قریب آٹھ بجے ہم منزل مقصود پہ پہنچ گئے۔ امارت کی پچھلی طرف فوجی علاقہ تھا اور لڑکے والوں نے فوجیوں سے خصوصی اجازت لے کر اس طرف مہمانوں کی آؤ بھگت کے لیے مختصر سا ٹینٹ لگایا ہوا تھا۔ ہماری وہاں آمد پہ دولہے والوں نے کافی آؤ بھگت کی۔ پھر اتنے کشیدہ ماحول میں بے سرے گانوں کا ایک عجب مقابلہ شروع ہو گیا جو کوئی گھنٹہ بھر جاری رہا ہوگا۔ ابھی یہ محفل جاری تھی کہ لڑکی کا چھوٹا بھائی اندر کی خبر لائے کہ لڑکے والوں نے لڑکی کے رشتہ داروں کو بے وقوف بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ ایسے کہ دولہا کی جگہ اس کا کزن سہرہ باندھ کر اوپر فلیٹ سے آئے گا اور لڑکی والے ساری رسومات اسی کے ساتھ ادا کر دیں گے۔ جب مہندی کی تمام رسومات ختم ہو جائے گی تو اصل لڑکا سامنے آ کر سب کا مزاق اڑائے گا کہ تم دیسی لوگ بھی کتنے سادہ ہو۔ اس مقام پہ آ کر لڑکوں کے خون نے جوش مارا اور ایسا لگا کہ دیسی لفظ نے وہاں موجود سب لڑکوں کی غیرت کو للکار دیا ہو۔ چنانچہ فوری طور پہ منصوبہ بندی کی گئی کہ جیسے ہی لڑکا سٹیج پر آ کر بیٹھے گا تو ہم لڑکی والے جن میں لڑکی کے بھائی اور بھائیوں کے دوست شامل ہیں اس کو آن دبوچیں گے اور اس کا سہرہ اتار کر بھانڈا پھوڑ دیں گے۔ اس طرح دیسی وقار دوبارہ سر بلند ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسے ہی لڑکا سہرہ باندھے سٹیج پر براجمان ہوا پیچھے سے لڑکی کے بھائیوں اور دوستوں نے اسے دبوچ کر زمین پر لٹا دیا۔ کچھ کو یہ غصہ بھی تھا کہ اس کے گھر والوں نے دیسیوں کو بے وقوف کیسے کہا تو انہوں نے مصنوعی دولہا کی لاتوں اور مکوں سے بھی توازو کی۔ دوسری طرف سہرے میں لکٹا لڑکا یہ سمجھا کہ فسادیوں نے حملہ کر دیا ہے اور اس نے مقابلہ کرنا چاہا۔ خواتین اور دولہا کے بھائی بند بھی کچھ نہ سمجھتے ہوئے اسے بچانے کے لیے میدان میں کود پڑے۔ لڑکی والوں کی پوری کوشش تھی کہ لڑکے کا سہرہ کسی طرح اتار پھینکا جائے وہ اپنی اس کاوش میں کامیاب بھی ہو گئے۔ مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی لڑکے کا لباس پھٹ چکا تھا۔ چہرے پر لاتوں اور مکوں کے نشان چھپ چکے تھے اندرونی ضربات کی تفصیل آخر تک نامعلوم رہیں۔ جو ہی لڑکے کے چہرے سے سہرہ ہٹا تو لڑکی کے بھائیوں نے فوراں الہدگی اختیار کر لی مگر محلے کے لڑکے ابھی بھی گتھم گتھا تھے۔ جن میں سے ایک میں بھی شامل تھا کہ اچانک میرے کان میں لڑکی کے بھائیوں میں سے ایک کی فلک شگاف سرگوشی سنائی دی کہ ابے اسے چھوڑ دو یہ اصلی دولہا ہے۔ یہ سن کر تمام لڑکوں کو تو جیسے سامپ سون گیا۔ اب لگے سب دولہا بھائی کو اٹھانے اور منانے۔ کوئی اسے کھڑا کر رہا تھا تو کوئی اس کے پھٹے ہوئے کپڑے کو ہاتھ سے بند کر رہا تھا۔ دولہا کے اببہ ایک دم جلال میں آگئے اور نہایت غصے سے کامتے ہوئے بولے یہ کیسی فضول اور جاہلانہ رسم ہے یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف لڑکا بھی بدک چکا تھا۔ کسی نے اس کا ایک جوتا تک اتار کر کہیں دور پھینک دیا تھا اور اب وہ ایک جوتا پہنے کھڑا تھا۔ بلکل فلمی انداز سے بارات واپس جانے کی باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک لڑکی کی والدہ بولیں بھائی صاحب یقین جانئے یہ رسم تو میں نے بھی آج پہلی مرتبہ دیکھی ہے۔ اور نہیں جانتی کہ ان لڑکوں نے ایسا کیوں کیا ہے بہرحال میں اب سے معافی مانگتی ہوں۔ اور پھر ہم سب کی طرف رخ کر کے بولیں تم سب سے تو میں بعد میں نمٹوں گی پہلے بھائی صاحب اور دولہے سے معافی مانگو۔ اب ہم سب کی باری تھی سب نے ایک ساتھ جا کر لڑکے اور اس کے والد کے پیروں کو پکڑنے کی کوشش کی اور اسی کوشش میں لڑکا ایک مرتبہ پھر سٹیج سے نیچے گر گیا مگر اس مرتبہ سب کی کوشش تھی کہ جلد از جلد اسے اس کے پیروں پر کھڑا کر دیا جائے۔ معافی تلافی میں بڑا وقت لگا لیکن لوگ شریف تھے آخر کو مان گئے یوں جو تقریب دس بجے تک ختم ہو جانی تھی قریب دو بجے اختتام پذیر ہوئی۔ گھر پہنچ کر ہمارے ساتھ کیا ہوا اور ہم نے اس غلط خبری کے ساتھ کیا کیا اس کا ذکر نامناسب ہوگا کیونکہ اس وقت جو زبان استعمال کی گئی وہ نہایت غیر پارلیمانی تھی۔ آپ کے جاننے کے لیے بس اپنا ہی کافی ہے کہ لڑکی امریکہ میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے بلکہ پچھلے دنوں اس نے اپنے دو بچوں کی پاکستان میں شادی بھی کر دی ہے۔ میں ان شادیوں میں مدو تھا مگر یہ سوچ کر نہیں گیا کہ کہیں کوئی ایسی ویسی رسم ہو گئی تو کیا ہوگا؟